بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اب پھر ہمیں مسلسل کرونا پہ ہی اپنے پروگرامز کرنے پڑھ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک میں کرونا کا پیک چل رہا ہے میں نے گلیسہ پروگرام میں بھی کہا تھا کہ پندنہ جولائی تک ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس کا پیک ہوگا پھر اس میں پھر نیچے آنا شروع ہوگا آج اور پچھلے دنوں سے مسلسل اس کے جو کنفرمڈ پیشنٹ ہیں وہ بڑھ رہے ہیں ابھی کل ہی ہم وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے یہ ایک خبر میں اس کو تو اچھی خبر نہیں کہوں گا انہوں نے ہمیں ایک وارننگ دی ہے ہمیں پیش بندی کی ہے کہ اگر یہی سلسلہ رہا تو جون کے آخر تک تین لاکھ کے قریب پیشنٹ ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جولائی کے آخر تک دس بارہ لاکھ مریض ہوں گے اسد عمر صاحب نے کافی لوگوں کو ڈرائیا ہے لوگوں میں ایک خوف و حراس پیدا ہوا ہے اس سے تو آپ معیشت کو آگے نہیں لے جا سکیں گے ایک طرف تو پرائیم اسٹر صاحب معیشت کو چلانا چاہتے ہیں غریبوں کا خیال رکھنا چاہتے ہیں اور لاک ڈاؤن سختی سے نہیں کرنا چاہتے بلکہ ایک سوچ کے تحت اور ایک لوگوں سے سمجھا کر ایسو پیز پر عمل کروانا چاہتے ہیں ضرور آپ لوگوں کو بتائیں کہ حقائق کیا ہیں لیکن یار کوئی اچھی خبر بھی دیں کوئی حوصلہ بھی دیں اور یہ لوگوں کو بتائیں کہ یہ اس عمل سے ہم نہیں بڑھ سکیں گے کس سے یہ مریض دین لاکھ تک چلے جائیں گے اور پھر بارہ لاکھ تک چلے جائیں گے آپ وہ فیکٹ سامنے لیں جس سے ہم بچ سکیں کوئی مصبت بات کرنی چاہیے اچھی بات کرنی چاہیے میں بڑے افسوس سے کہتا ہوں کہ اصل عمر صاحب کی جو پرفارمیس ہے ماضی کی وہ کبھی بھی اتنی اچھی نہیں رہی جب کرونا کے مریض بار رہے تھے تو انہوں نے کہا جی کہ ٹریفک کے حادثات میں اتنے لوگ مر جاتے ہیں بھئی آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں یہ کوئی کمپیرزن کرنے کی صورتحال ہے کرونا کے دنیا بھر میں ایک عالمی وبا ہے اس کے مریض بڑھ رہے ہیں اور آپ اس کی مثال ٹریفک سے دے رہے ہیں پھر تو آپ کہیں گے روزانہ جب وہاں ہوتی ہیں چاہے وہ ہارڈ پیشنٹ ہیں چاہے وہ کسی اور وجہ سے مر رہے ہیں اس کا آپ کرونا سے کمپیرزن کرتے رہیں گے خدا کے لیے اپنی کارکردگی اور اپنی بہتر بنائیں لوگوں کو حوصلہ دیں لوگوں کو جینے کا موقع دیں آپ نے وزیر خزانہ ہوتے ہوئے بھی آپ کی کارکردگی اچھی نہیں تھی اس لیے آپ کو ہٹایا گیا تھا آپ کہتے تھے میں آئے میں کے پاس نہیں جاؤں گا پھر جانا پڑا کوئی آپ کی پرفارمس ماضی میں اتنی شاندار نہیں ہے کہ لوگ آج آپ کی زبان پر یقین کریں یہ بالکل صاف میں کہوں اس لیے برائے میر بنی اپنے آپ کو اس طرح لوگوں کے سامنے رکھیں کہ حوصلہ پیدا ہو ہاں ایس سو پیس پر عمل کریں پرائیم اسٹر نے جیسے کہا ہے کہ اگر لوگ اپنا خیال نہیں کریں گے تو یہ بہا ٹھیک ہے ایس سو پیس پر عمل کریں اور کروائیں یہ امپورٹنٹ ہے میں یہاں یہ بھی کہوں گا کہ یورپ نے آسٹیلیا نے ویکسین کے آرڈرز دے دیے ہیں کرونا کی جو فارماسٹوٹیکل کمپنیز ویکسین تیار کر رہی ہیں انہوں نے وقت سے پہلے آرڈر دے ریا ہے اور اس کا فائدہ دنیا کو یہ ہوگا کہ جو ویکسین سال میں تیار ہونی تھی چھے مینے میں تیار ہونی وہ چند ماہ میں ہو جائے گی تین چار مہینے میں وہ ویکسین ہمیں مل جائے گی پاکستان کو بھی اس پر غور کرنا چاہیے اپنے وسائل کو بدنظر رکھتے ہوئے دیکھنا چاہیے کہ ہم اس ویکسین کو آرڈر وقت سے پہلے دیں تاکہ ہم بھی دنیا کے ساتھ ساتھ اس وعبا سے جان چھڑا سکیں اور یہاں جب میں نے ایس او پیز کی بات کی ہے عام آدمیوں کے لیے ایس او پیز تو پرائیم سٹر نے کہا ہے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ اور لائر کورٹ میں میں سمتا ہوں کہ اس کو اثر نو گوھر کرنے کی ضرورت ہے ہمارے چیف جسس اہبان کو کیونکہ بہت سارے جائز اہبان کرونا کا شکار ہو چکے ہیں سپریم کورٹ میں چھٹیاں ہو رہی ہیں ہائی کورٹ میں بھی چھٹیاں ہو رہی ہیں لائر کورٹ میں بھی چھٹیاں ہونے والی ہیں لیکن جب تک چھٹیاں نہیں ہوتی میری چیف جسس اہبان سے موزر جائز اہبان سے درخواست ہے کہ کوئی ایسا طریقے کار بنائیں کوئی ایس ایس او پیز بنائیں جہاں پر لوگوں کی ذاتی حاضری سے مستثنہ مل جائے لوگوں کو پرسنڈ اپیرنس سے روکا جائے کچھ دن یہ مہینہ ڈیڑھ مہینہ اللہ نے چاہا تو خیر و افیہ سے گزر جائے گا تو اگر ڈیڑھ مہینہ لوگ ذاتی طور پر عدالتوں میں پیش نہیں ہوں گے تو کوئی اسمان نہیں ٹوٹ پرے گا خدا کے لیے اس پر غور کریں چھٹیاں اپنے شیڈول کے مطابق کریں اپنے عدالتیں لگائیں میں بالکل اس کے حق میں نہیں ہوں کہ عدالتوں کو بند کرنی رہے جنگ میں بھی عدالتیں کھلی رہتی ہیں یہ کرونا بھی ایک جنگ ہے عدالتیں کھلی رکھیں لیکن آپ ایسے طریقے کار اختیار کریں جہاں ہم کرونا کو بڑھانے کا باعث نہ بنے میں نے گلشتہ دنوں بھی ہم نے یہ جو شوگر مافیا اور دوسرے مختلف مافیاز کی بات کی تھی میں اس پہ اپنی گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ملک میں ہم پہلے شوگر مافیا کر روتے تھے پھر خاد مافیا کو اب رونے لگے ہیں سیمٹ مافیا کو رونے لگے ہیں ابھی پرائیم اسٹو صاحب نے یہ کہا ہے کہ آٹا مافیا بھی آنے والا ہے آٹا کا کہ زخیرہ اندوزوں کو پکڑیں گے میں اس میں صرف حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ آٹا مافیا کی ہمیں وقت سے پہلے خبر نہ دیں بلکہ آپ بندوست کریں کہ آٹا مافیا نہ پیدا ہو آپ زخیرہ اندوزی نہ کرنے دیں یہ گوڈ گورننس نہیں ہے کہ آپ ہمیں وقت سے پہلے بتا رہے ہیں کہ یہ ہونے والا ہے حکومت کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ہمیں خبردار کرے حکومت کا یہ کام ہے کہ چور کو چوری کرنے سے پہلے روکے آپ دیکھیں چینی کا کمیشنر بنا اس نے رپورٹ دی مطلب عجیب ایک تماشا لگا ہوا ہے اپوزیشن جہاں گیترین کے پیچھے پڑھی ہے کہ جی وہ باگ گیا باگ گیا بھئی اس میں اس میں کوئی سیاست کرنے کی کیا ضرورت ہے کہاں باگ جانا ہے اس نے اس کی شگر ملے یہاں موجود ہیں اگر کوئی ریکووری کا کل کو حکم ہوتا ہے اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو شگر ملے تو یہی ہے باگنے والا کیا کوششن ہے اس میں صرف برائے مخالفت میں سیاست کرنے کی ضرورت نہیں ہے چینی کے بارے میں جو بھی اس کمیشن پر عمل درامت ہوگا جو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کرے گی جو بھی عدالتیں کریں گی خدا کے لیے اس کو ملک کا اول مسئلہ نہ بنائیں اسی طرح میں یہ کہوں گا کہ حکومت کو یہ سیمنٹ مافیا کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے دوہزار گیارہ سے ان پر کوئی سولہ عرب کا جرمانہ ہوا ہے اسٹری آرڈر پر چل رہے ہیں یہ حکومت کی بیٹ گورننس ہے پشلی حکومتوں کے بھی آج کی حکومت کی بھی کسی نے اس طرح توجہ نہیں دی کہ انہوں نے ایک جرمانہ ہوا مسابقی کمیشن نے جرمانہ کیا انہوں نے عدالت سے سٹی لے لیا بھئی فائنانشل سٹی تو اتنا عرصہ نہیں چلتے انہوں نے سٹی کو منیج کیا ہوا ہے اور جس کا انتیجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک کارٹر بنا لیا ہے ایک اپنی اسٹریشن بنا کر وہ جرمانہ وہ عدار نہیں کر رہے اور یہ گورنمنٹ کو ایک لاؤس مسلسل لاؤس ہو رہے ہیں اس پر توجہ دیں اسی طرح خات کا ہے وہاں بھی تقریباً چار اہر روپے ان کو جرمانہ ہوا ہے اور یار اس پر بھی توجہ دیں آپ کی کارکدگی میں اس میں اضافہ ہوگا جرمانہ وصول کریں اگر وہ عدالتوں میں سٹی ہے تو عدالتوں میں جائیں آپ کی گورننس بہتر ہوگی میں بار بار کہتا ہوں کہ حکومتی مشیروں کو اور حکومت کے معاونین کو یہ اتصاب کے روز بیانات دینے کی بجائے پکڑو پکڑو کے بیانات دینے کی بجائے آپ اپنی مصبت کارکدگی لوگوں کو بتائیں لوگوں کو بتائیں کہ ہم نے یہ کام کیا ہے میں پرائیمیسٹ صاحب یہ کہوں گا کہ آپ کے مصبت کام چھپ رہے ہیں لوگوں کو پتہ نہیں چاہتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ کی پرفارمس نظر نہیں آ رہی صرف ایک نیگٹیو چیزیں آپ کی نظر آ رہی ہیں میں بڑی معذرت سے کہوں گا صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ اتصاب ٹھیک ہے آپ کا اتصاب کا نہ رکھا لیکن آپ اتصاب ایک انڈیپینڈلہ دا رہا ہے آپ آپ اپوزیشن میں نہیں ہیں آپ کا کام ہے اتصاب بیورو کو معاملات بھیجنا اس کے بعد آپ کا کام ختم ہے آپ اس پہ اپنا پورا زور نہ دیں اپنی پوری پرفارمس اس بات پہ نہ لگایا کہ ہم نے اپوزیشن کے خلاف ہر صورت پکڑوں پکڑوں کی بات کرنی ہے آپ مصبت کام کی طرف توجہ دے رہے ہیں مجھے یقین ہے لیکن یار یہ لوگوں کو بتائی میں تو صحیح مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ چاہ کر رہے ہیں یقین کر رہے ہوں گے آپ کی ذات پر کوئی کرپشن کا ایلیگیشن نہیں ہے کوئی بڑا ایسا سکینڈل نہیں ہے تو مصبت کام جو بھی آپ نے کی ہے اس طرف آپ کے ایڈوائزروں کو اس طرف آپ کے وزراء کو لوگوں کو بتانا چاہیے تاکہ یہ احساس ہو کہ یہ مجودہ حکومت جو ہے یہ مصبت کام کر رہی ہے اسی سے میں اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ